فریدنگ کے اوپر بہت بار پہلے بھی بتا چکا پھر بتاتا ہوں breath is life سانس زندگی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ روئے نہ تو ڈاکٹر اور ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں رونے سے کیا ہوتا ہے بچہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے اس کے جو پھیپڑے ہیں وہ ورکنگ حالت میں آ جاتے ہیں وہ ایک مومنٹم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے باڈی کے اندر تو سانس آپ کے اندر لائف فورس ہے آپ کی باڈی کے اندر جو مومنٹم مومنٹم کس کو کہتے ہیں ایک آٹو سسٹم جیسے آپ نے پینڈولم دیکھا ہوگا وہ پینڈولم والی پرانی گھڑیاں ہوتی تھی وہ نیچے ایسے وہ پینڈولم گھومتا تھا اس سے پوری گھڑی چلتی تھی کوئی اس میں بیٹری نہیں ہوتی تھی کوئی اور الیکٹریکل کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا تو وہ پینڈولم سے گھڑی چلتی تھی تو آپ بھی اسی طرح ایک مومنٹم سے چل رہے ہو اور وہ مومنٹم سانس سے حرکت میں ہے آپ جتنا سانس بہتر کر لوگے دیکھئے اس دنیا کے اندر سانس پر کام ہی نہیں ہو پایا اس دنیا کے اندر سانس کی امپورٹنس بتائی ہی نہیں گئی لوگ جان ہی نہیں پائے پراپرٹی کے سے آپ سانس کی مشکوں کو ٹھیک کر لیں بیماری آ ہی نہیں سکتی آکسیجن جب آپ کے ڈیپ ایریاز کے اندر جاتی ہے بلڈ کی سرکولیشن جب آپ کے باڈی کے ایک پارٹ میں جاتی ہے بیماری وہاں پر نہیں رہ سکتی بیماری اسی جگہ پر ہوتی ہے یا آپ کی باڈی کا وہی سسٹم سلو ہوتا ہے جہاں پر بلڈ کی سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے فیٹ کریئٹ ہو جائے گی کہیں پر یا کوئی اور سٹریس سے کوئی بلاکیجز کوئی باڈی ہارڈ ہو جائے گی باڈی کے مسلز بن جائیں گے تنو آ جائے گا تو بلڈ کی سرکولیشن سلو ہو جائے گی تو بریتھ مرک جو ہے یہ سانس کو ڈیپ انگ انگ کی اندر لے کر چلا جاتا ہے اور آپ کی باڈی لائیو ہوتی ہے اچھا یہ لفظ لائیو میں نے بولا جو عام انسان ہے زمین کا وہ پوری طرح لائیو نہیں ہے وہ تھوڑا سا لائیو ہے چل پھر رہا ہے کام چلاو دھکا سٹارٹ اس کی زندگی ہے بیماری آئے تو گولی لے لی کبھی درد کبھی دکھ کبھی سردرد کبھی یہ درد کبھی وہ درد وہ پراپر لائیو نہیں ہے انسان لائیو کون ہوتا ہے جس کے پورے وجود کے اندر سارے شکوک و شبہات مٹ جاتے ہیں جیسے آپ نے گھر کو نیت اور کلین کیا ہوا ہو تو پتا چلتا ہو ایوریتھنگ ایس فریش کھڑکیاں کھلی ہیں تازہ ہوا آ رہی ہے تو آپ کو اجائے کرتے ہو ایسے ہی جب یہ باڈی پوری طرح ایرر فری ہو جاتی ہے تو پھر آپ اپنی لائیو کو انجائے کرتے ہیں اس زمین کا انسان جو باہر بھاگ دوڑ رہا ہے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے اندر انجائیمیٹ نہیں ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ انجائی نہیں کر رہا ہے اس لیے وہ انٹرٹینمنٹ میں جاتا ہے زیادہ دوست بناتا ہے یا پھر کیا کرتا ہے ٹائم پاس ٹرینکولائز کرتا ہے اپنے آپ کو نشہ کرتا ہے گھنٹوں موویز دیکھتا ہے گھنٹوں اپنے آپ کو بھلانے کے لیے کوئی نہ کوئی وہ راستہ کھوچتا ہے کیونکہ اندر اس کے دکھ ہوتا ہے اندر اس کے پین ہوتا ہے آپ سانس کی مشکوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں آپ ریل انٹرٹینمنٹ میں آ جائیں گے آپ لمحہ لپنا اپنے آپ کو انجائے کریں گے لمحہ لمحہ جو کسی وہ انجائیمیٹ جو آپ کے اندر ہے وہ کسی کھانے میں نہیں ہے وہ کسی گاڑی میں نہیں ہے کسی گھر میں نہیں ہے کسی باغیچے میں نہیں ہے کسی عورت میں نہیں ہے کسی مرد میں نہیں ہے جو انجائیمیٹ آپ کے اندر ہے اتنی لذت ہے اتنا سرور ہے اتنی خوشی ہے لیکن اس سٹیٹ آف ہیپینیس کو سٹیٹ آف انجائیمیٹ کو سٹیٹ آف کیا کہتے ہیں او کوئی ہیلڈی سٹیٹ آف مائنڈ تک جانے کے لیے آپ کو پراپر ورک اوٹ کرنا ہے بریدنگ بہتر کر لیں آنگ آنگ کے اندر سانس کو لے کر جائیں بارڈی کا پراپر ورک اوٹ کر لیں بارڈی کا تنوہ ڈیزالو کر لیں اور بارڈی کے تمام ایریاس کے اندر لائف فورس کو لے جائیں اپنے آپ آپ لائف کو انجائی کریں گے آپ اپنے آپ کی اندر خوشی یعنی آپ کو لگے گا کہ مجھے آپ خوش بھی نہیں چاہی کیونکہ ہر کام کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ خوشی ہوتی آپ بڑا گھر بناتے ہو کس لیے خوشی ملے اگر خوشی ادھر ہی مل جائے آپ جھوپڑی میں بھی بادشاہ پر ہو جاؤ آپ کو بڑے گھر میں دلچسپی نہیں رہ جائے گی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ اکریچمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ خوشی آپ کو مل چکی ہوگی تو مین مقصد ہے خوشی کا اور خوشی کے لیے اس وجود کا لائف ہونا بہت ضروری ہے آئیے اس وجود کو تھوڑا لائف کرتے ہیں ابھی صبح کے ساتھ بھی نہیں بجھے تو آپ نے بارہ پہلے بجھا لی ہیں اوکے جی دیپ ریدے ہیں اچھا ایک بات ایسے نہیں بیٹنا جسٹ ریلائنگ یو بارڈ یہ پہلے تو یہ اپنی سپائن کو سیدھا کریں اتنا سا کرنے سے ہی کوئی بندہ کہنا مجھے ڈپریشن ہے مجھے انگزائیٹی ہے میرا بلڈ پریشر ہائی ہے صرف اسے کہیں کہ جسٹ اپنی سپائن کو سیدھا کر لیں 50% بیماری صرف بارڈی کے ایلائنگ کرنے سے دور ہو جاتی ہے یہ دیکھیں چند سیکنڈ لگتے ہیں آپ اس کو کہیں ایلائن کریں بارڈی کو سپائن اپنی سیدھی کر لیں یہ پوسچر رانگ ہے آپ ایک ڈیوائیس ہو میرے بھائیو یہ بارڈی آپ کی ایک ڈیوائیس ہے جس طرح یہ موبائل فون ہے ایک ڈیوائیس ہے جب ڈیوائیس کی ڈائریکشن ہی غلط ہے اس کا پوسچر ہی خراب ہے آپ کو پہلے ریڈیو یا ٹی بی ہوتے تھے تو ہم انٹینہ پھیرتے تھے ریڈیو کو ایسے ایسے کرتے تھے تو جب بارڈی کی یہ ڈیوائیس ہی آپ نے غلط رکھی ہوئی ہے تو یہ کیسے کنیکٹ ہو پائے گی اس یونیورسل انرجی کے ساتھ پوسچر اپنا بہتر کریں پیٹ کو بھریں جی سانس سے بھریں رائٹ ہاتھ یہاں رکھیں اب جب سانس لیں تو پیٹ باہر آنا چاہیے آج ہم بریدنگ پہ ور کریں گے سانس لیں تو پیٹ باہر آنا چاہیے یوں سمجھئے کہ آپ سپر میڈیسن کو سپر خوراہ کو سپر انرجی کو اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں ایسی سوچ پیدا کریں یہ پورا محول اس وائٹل فورس سے بھرا پڑا ہے اور وہ انرجی جو آپ کو انرجائز کرتی ہے وہ سانس کی ذریعہ ہی آتی ہے رائٹ ہاتھ یہاں نہ اوٹ ڈیپ ڈیپ Hé والڈ پیٹ پھولا یہ تھوڑا باہر کی طرف پوش کیجئے بریدہ آہ آٹھ 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 دیکھئے کہ ابھی آپ کو کیسے مزہ آجائے گا آپ لائیو monde اٹھیں گے اب میرا ہاتھ ایسے اوپر جائے گا تو اس کا مطلب ہے سانس لے رہے ہیں لے رہے ہیں میں ایسے کروں گا تو اس کا مطلب ہے ہولڈ ہو گیا پھر سانس کو الٹا کروں گا نیچے جائے گا اس کا مطلب ہے چھوڑ چھوڑ رہے ہیں سات سیکنڈ تک لیں گے سات سیکنڈ تک ہولڈ کریں گے سات سیکنڈ تک کی سانس کو باہر نکالیں اوکے جی رائٹ ہاتھ پیٹ پہ رکھئے now slowly breathe in hold پیٹ پھولائیے تو رہا پوچھ کیجئے باہر کی طرف آہ چانی دین سانس باہر پیٹ آنڈر جا رہا ہے آنڈر جا رہا ہے آنڈر جا رہا ہے again breathe in hold ریدیں 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 اب آپ سب لوگ آنکھیں بند کر لیں again ریدیں hold ریدیں ریدیں آنکھیں بند کریں تھوڑی دے رکیں جو سانس آپ باڈی کی اندر لے کر جائیں گے بھریں گے پیٹ کو سینے کو پھر اس سانس کو پوش کرنا ہے باڈی کی اندر ہی پیٹ کو پوش کریں گے پھلائیں گے سینے کو even جتنا ہو سکے ساری باڈی کو آپ نے باہر کی طرف پوش کرنا ہے پھولانا ہے again breathe in hold no push breathe out آنکھ بند رکھئے گا میرے بھائیو آج یہ ٹیکنیک سیکھ لیں آپ سو سال کی عمر میں بھی فٹ رہیں گے بیمار نہیں ہوں گے please دونوں حال کھٹنوں پہ رکھ لیں اور آنکھیں بند کر لیں اگر آپ کا کوئی جاننے والا بندہ جسمانی دردوں کی اندر ہے arthritis pain muscular pain blood کی کوئی پرابلم ہے blood cancer ہے ڈائی بیٹک ہے کوئی ڈائی بلڈ گاڑا ہو گیا ڈائی بلڈ کی کئی پرابلمز ہوتی ہیں سکین کی کئی پرابلمز ہوتی ہیں یہ ایک ایک ایکسرسائز یہ ایک ایکسرسائز میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بندے کو صرف صحتیابی نہیں کرے گی بلکہ سکھ سکون پیس ساری زندگی خوشیوں سے اور ایک ریلیکسیشن سے بھر جائے گی یہ اتنی بڑی کمال کی ایکسرسائز ہے باڈی کو ٹھیلا چھوڑیں آنکھیں بند رکھیں دونوں ہاتھ کھٹنوں پہ ہیں آپ زندگی کو اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں سپر میڈیسن کو لے کے جا رہے ہیں وائٹل فورس کو نائٹرک اکسائیڈ یہ جو ایک ایسی ایک ایسی انرجی ہے یہ جو سانس سے پیدا ہوتی ہے جو آپ کی باڈی کو ڈیپ لیول تک ہیل کر دیتی ہے میرے بھائیو آپ کا ریورس گیر لگ جائے گا جو آپ آگے کی طرف کمزوری اور بڑاپے کی طرف جا رہے ہیں آپ جوانی کی طرف صحت کی طرف تندرستی کی طرف لوٹنے لگیں گے آپ کا دل اٹھارہ سال کی عمر کا نوجوان جو ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ جوان ہو جائے گا آپ کے کیڈنیز آپ کا ری پروڈیکٹو سسٹم آنگ آنگ ایسے ترو تازہ ہو جائے گا جیسے کبھی بیماری وجود میں آئی ہی نہیں دونوں ہاتھ کھٹنوں پہ رکھتے ہوئے سلولی بریدین بھریں جسم کو اول کریں پوش کریں باہر کی طرف باڈی کو پیٹ کو سینے کو بریدو اگین بریدین دونوں پہ رکھتے ہوئے دونوں پہ رکھتے ہوئے بریدو بریدو یہ تو تھی فول باڈی اب آپ کو پرانک ہیلنگ یعنی ہاو ٹو ہیل یور باڈی بریدینگ پلیز آنکھے بند فرض کرو آپ کے سر میں درد ہے ہو سکتا ہے کسی کو درد تو آپ نے اپنی توجہ اپنے سر میں لے جانی ہے اس درد کو پوری طرح فیل کرنا ہے اور اسی طرح سر میں دھیان دیتے ہوئے سر میں توجہ رکھتے ہوئے آپ نے سانس کو لینا ہے جیسے آپ سر کے لیے سر میں سانس لے رہے ہیں تو جدر آپ کی توجہ ہوتی ہے وہ وائٹل فورس وہ انرجی آپ کی توجہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ ٹریول کرتی ہے تو سانس کے راستے وہ انرجی اس پین والی جگہ پہ جائے گی تو سب لوگ ابھی اپنی توجہ اپنے سر میں لے آئیں جسٹ فیل یور ہیٹ سامنے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے پیچھے سے پوری طرح سر کو سنس کیجئے مجھے اپنے سر کو ابھی وائٹل فورس سے انرجی سے لائف فورس سے بھرنا ہے مجھے اپنے سر کو انرجیز کرنا ہے میرا سر ایک بائیلاجیکل ڈیوائس کا حصہ ہے اور اس کو سانس ہیل کر سکتا ہے اس کو آکسیجن ترو تازہ کر سکتی ہے میرے بھائیو آپ کے برین کو آپ کے پورے جسم کا ٹونٹی فائی پرسنٹ آکسیجن چاہیے تو وہ آکسیجن کہاں سے ملے گی سانس کے راستے ابھی میں اپنے برین کو آکسیجن پہنچا ہوں گا اپنے چہرے کو اپنی آنکھوں کو اپنے دماغ کو تو پوری توجہ چہرے ماتھے اور سر میں رکھیں اور ناک کے راستے سر کے لئے سر میں سانس کو لیں سلولی برید ان بھول برید آ سر ہیل ہو جائے گا میرے بھائیو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میری باتیں تجربہ ہیں میں نے ان چیزوں کو جانا ہے ایک ہیلی باتیں توجہ پوری سر میں جیسے سر میں آپ سپر میڈیسن کو لائف فورس کو بریدن کو نور کو انرجی کو لے کے جا رہے ہو اگین برید ان سر میں دھیان دیتے ہوئے برید تین سانسیں لیں گے سر میں توجہ ہے مجھے اپنے سر کو دماغ کو لائف فورس سے آکسیجن سے مالا مال کرنا ہے مجھے اپنے سر کو سپر سر بنانا ہے میرا سر کسی عام انسان کا سر نہ ہو میرا سر خاص ہو پیارا ہو میرا برین پیارا ہو سپر برین ہو تو توجہ سر میں برین میں ماتھے میں چہرے میں اور جیسے سانس پورا وہیں پر جا رہا ہے جدر میں چاہ رہا ہوں جدر میرا دھیان ہے مجھے ابھی سانس کو اپنے سر کے لئے سر میں لینا ہے سلولی بریدین بریدہ بریدہ آپ کی باڈی کے تین مینے ہی سے ہیں نمبر ون سر ہے نمبر ٹو چیسٹ ہے ابھی ہم چیسٹ میں آئیں گے ابھی ہم اپنے سینے میں سانس کو بھریں گے مجھے اپنے دل اور اپنے فیپڑوں کو اینرجی سے بھرنا ہے مجھے اپنے سینے کو اینرجائز کرنا ہے مجھے اپنے سینے کو لائف فور سے بھرنا ہے آکسیجن سے بھرنا ہے وائٹل فور سے بھرنا ہے تو ابھی سینے میں توجہ ہے جیسے آپ سینے کے لئے دل اور فیپڑوں کے لئے سانس کو لے رہے ہیں سلولی بریدہیں پھر بھائیو آنکھیں بند رکھیے گا بدل جائیں گے آپ ریلیکس شوڑیں بارڈی کو ایک نشاہ سا چھا جائے گا جسم میں قدرت نے آپ کا علاج آپ کے ناک کے سامنے رکھ دیا ہے یہ جو پوری دنیا کے اندر یہ جو بیماریاں ہیں بیماریاں اتنی نہیں ہیں جتنا بیماریوں کو بڑا چڑا کے پیش کر دیا گیا ہے شفاہ زیادہ ہے پاور زیادہ ہے انرجی زیادہ ہے اس کائنات کی اندر لیکن ہر بندہ بیماریوں کا رونا روتا ہے میں تو حیران ہوں کہ لوگ بیمار ہو کیسے جاتے ہیں کیونکہ اتنا آسان اتنا ایزی راستہ ہے سیت مند ہونے کا ایک مچھلی اگر پانی میں پیاسی ہو تو آپ اس پہ ہسیں گے بلکہ افسوس کریں گے کہ یہ مچھلی کیوں پیاسی ہے کتنی بے فکوف ہے یہ مچھلی مو کھولے اور پانی پیلے ایسے ہی مجھے لوگوں کو دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے کہ خدا کی ذات نے اک ربن اس نے نور انرجی پاور شفا اور تندرستی اس کے ناک کے سامنے رکھ دی اور وہ اتنے بھی ہمت نہیں کر رہا کہ وہ ڈیپ بریدنگ کر لے گہرہ اپنے آپ کو ڈیلی لمبے اور گہرے سانسوں سے اپنے آپ کو انرجائز کر لے تو آج کے بعد رونا دھونا بند کر دیں بیماریوں کا آپ کو آج کے بعد ماسٹر کی مل گئی ہے بریدنگ کو بہتر کر لیں گے لائف فورس اپنے اندر لے کر آئیں گے اپنے وجود کو انرجی سے مالا مال کر لیں گے سینے کے اندر پھر ایک بار بریدنگ اولڈ کر لیں سینے میں دھیان ہے دل میں دھیان ہے پیپڑوں میں دھیان ہے بریدنگ ایک اور سینے میں سانس بنیں ایک بار اور بریدنگ 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 اور آپ کا تیسرا مین حصہ وہ آپ کا پیٹ ہے سر سینہ اور پیٹ یہ تینی میجر مین آرگن ہے آپ کی باڈی کے سر میں دماغ ہے سینے میں دل ہے اور پیٹ میں لیور ہے سٹامک ہے ڈائیجیشن کا سسٹم ہے لیور آپ کا مین آرگن ہے تو ابھی پیٹ کا تو ابھی پیٹ کو سانس سے بھریں گے سانس کو بھریں گے مجھے اپنے پیٹ کو ہیل کرنا ہے مجھے اپنے پیٹ کو سپر پیٹ میں بدلنا ہے مجھے اپنے ڈائیجیشن کے سسٹم کو بہتر کرنا ہے مجھے اپنے لیور کو سپر لیور میں بدلنا ہے کبھی سوچا آپ نے ساری زندگی کتابیں پڑھنے میں گزار دی ضائع کر دی پڑ پڑ عالم فاضل ہوئیوں قد اپنے آپنوں پڑھئے ہی نہیں پاجے پاجے وڑھنائیں مندر مسیطی قد من اپنے وچھ وڑے ہی نہیں بلے شاہ سمانی اڑدیاں پڑھنائیں چاند اور سورج پہ جانے کی فکر ہے سیاست کی فکر ہے کون وزیراعظم بنے کون کھائیں خسمہ کو آپ تو پہلے کچھ بن جاؤ don't be a more political آج کے بعد سیاست کو اٹھا کے اس کچرے کو اپنے دماغ سے باہر پھینک دیں نہیں مجھے اپنی زندگی پہ دھیان دینا ہے میں خود بنوں گا سید مند میں خود بنوں گا پیارا انسان آپ یقین جانئے جو بندہ اپنے اوپر ورک کرتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ ان بے فکوفیوں کے اندر دھیان نہیں دیتا آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی فکر کریں ابھی آپ اپنے توجہ پیٹ میں لے جائیں لیور کو سپر لیور میں بدلنا ہے آپ باہر اگر دھیان رکھیں گے یہ سیاست میں یہ چاند اور سورج میں یہ پلیٹیکل معاملات میں تو اندر کی فکر کون کرے گا آپ چھوڑیں باہر اندر کی فکر کریں تو پیٹ میں لے جائیں دھیان ابھی مجھے پیٹ میں سانس کو بھرنا ہے پیٹ کو تھوڑا پوچھ کریں پھولائیں بریدہ میکسیمم اگین بریدہ پیٹ میں لے کر جائیے بریدہ نیچلے سانس سے بھر دیں اگین بریدہ بریدہ مجھے امید ہے آپ ان ایکسرسائزز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے یہ دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے اور اپنے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پیٹ میں تینکیو ایری مجھے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اگر آپ صحت کو صحیح معنوں میں ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل یوگی حیدر کو سبسکرائب کریں اپنے دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کریں